انڈیا نے ساؤت افریقہ ون سیٹن میچ ان کے ہوم گرون میں رہا ہے تو مزہ آگیا ہے میچ اور سر کل جو ہوگا نا آپ پریشان ہو جائیں گی تو انہوں نے ہسٹری بنانی ہے ہسٹری لازمی بنانی ہے اسلام نمستے سیسرے کال میں ہوں سیدرورہ والوچو ٹیوی کے ساتھ ہجم لوگ بات کروں گے انڈیا ورسی ساؤت افریقہ سکنڈ آڈی آئی میچ جو کہ ہمیں کل ایک اس اکتوبر کو ایک اس دیسمبر کو دیکھنے کو ملنے والا ہے سیسرے کل کے ماچ میں بھی ساؤت افریقے کی ٹیم پوری ستائیس آورز میں ہی بک ہو جائے گی یا مزید ماچ انڈر ٹیننگ دیکھنے کو ملے گا وان سائیڈ بلکل نہیں ہوگا تو آئیے پاکستانی وام سیسرے کی رائے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے شراب کا ٹھیک سر انڈیا ورسی ساؤت افریقہ کا کل پہلا میچ سا آڈی آئی کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ مجھے جلدی ختم ہوگا سائی کے لیے دیکھا جائے کل دوسرا میچ ہے کل ساؤت افریقہ کی سب کیا ہونے والا ہے کل ساؤت افریقہ کے ساتھ وہ ہونے لگا جو ہمیں ہمیں خود نہیں پتا کل کے میچ میں پتا ہی نہیں تھا کہ وان سیڈیڈ میچ ہوگا ان کے ہوم گروڑ میں انہوں نے ہڑا ہے جس طرح ان کے سنگھ صاحب نے چھا گئے ہیں وہ دو زار بائیس کے اندر ٹی ٹونٹی کھیلے تھا ان کے ایک کیج چھوٹا تھا آسف آہا آسف علی کا تو ان پہ کافی تنقید ہوئی تھی اور پھر جب محمد شامی بھی اپنا کم بیک لے کے اب یہ بھی کم بیک لے کے آئے ہیں اور یہ تو میں سپرائزنگ کل ہوگا میچ پہ یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کیا کریں گے جو دویں گے اچھا خاصا اور لاسٹ جو میچ ہوئے نا کل کا میچ سب مجھے دو گئے انہوں نے پانچ میں ختم کر دیا دس وی میچ ختم پانچ میں ختم کر کے فارغ کر دیا اور میں کہہ رہا ہوں جو آج انہوں نے پرفارم کیا نا کل آؤٹسٹینڈنگ جو کل بھی پرفارم کریں گے تو لگ پتا جائے گا انہوں نے ہمارے پر جو ہے نمک چھے دیا کیونکہ ہم تو ہار گئے تھی پاکستانی واحد ایسی ٹیم تھی ساؤت افریقہ کو جس کے پنک ڈے میں ہرایا تھا اب انڈیا بن چکی ہے جس اس کو پنک ڈے میں ہرا دیا پاکستانی کہتے تھے ہم ہی ساؤت افریقہ کو ہینڈل کر سکتے ہیں انڈیا نے کہا کہ نہیں بھئی پاکستانی ہو آپ غلط ہو اب وہ وہ کس ٹیم آپ نے بات سنی تھی مجھے بتا ہے مجھے وہ بات نکال کر کس نے کہا تھا ہم ساؤت افریقہ کو ہینڈل کر سکتے ہیں ہمارے اپنے بولر شاہین شاہ فریدی کون ہے وہ میں تو اس کو سمجھتا میں بولر نہیں بھی سمجھتا میں تو اس کو صرف گھر کا بولر سمجھتا ہوں وہ گرونڈ کا بولر نہیں ہے وہ کوئی پرفارم نہیں کرا دیکھ لیں اب ٹیسٹ میں کیا بڑا حل کا رہا سٹیلیا کل وہ بڑی طرح ہمارے پاکستان ہارے ہیں تو آپ دیکھ سکتے کل انڈیا نے ساؤت افریقہ ون سیٹ میچ ان کے ہوم گرونڈ میں رہا ہے تو مزہ آگیا میچ اور سر کل جو ہو گئے نا آپ پرشان ہو جائیں گی تو انہوں نے ہسٹری بنانی ہے ہر سیریز میں اپنی لازمی کوئی نا آپ کو اسٹری بناتے ہیں اور ہم اس کی طریفے کر دیں ہاں اور ہماری میڈیا جو ہے نا یہ نیا شوشہ نکال دے گی ہونہ ہے انہوں نے میڈیا کہے جی انہوں نے میچ فکس کر دیا پیچسے دے کے میچ فکس کر دیا ہماری میڈیا نے یہ کہنا جو کہ میں ہر اپنے انٹرویو میں کہتا ہوں ہماری میڈیا نے کہنے میں اپنی پاکستان کی میڈیا پر بلیو نہیں ہے وہ یہی جو یہی جو کرتی ہے کام کو اسے پتہ پاکستان تو ہار رہا ہے تو ساؤت افریقہ جو ساؤت افریقہ کے ہوم گرونڈ میں انڈیا ہرا کے آ رہا ہے تو یہ پیسہ دیکھ کے جیت رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کل وہ حال ہوگا کو ہم جو نا سوچ میں مجبور ہو جائیں گے اس ٹی بنائیں گے یہی کریں کل کیونکہ بات کر رہی نہیں سکتے آج کل جو انہوں نے حال کیا تو کل کے مائچ پر سیکنڈ ڈی آئی میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یہ سپرائزنگ گئے گا کل کیا پیدا ساؤت سوچ میں کی ٹی میں دانمین آئے نہیں وہ ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسٹیلیا کے ساتھ جو میچ ہوا تھا سوریا کمار یادب نے جو لیڈ کیا آپ دیکھ سکتے کہ اسٹیلیا کپ لے گیا ابھی تک انہوں کا بدلانی پورا جب ٹی ٹونٹی میں کریں گے دوبارہ میچ پھر بھی بدلانی پورا جب ورلڈ کپ میں ہوگا پھر بھی بدلانی پورا ہوگا تو انہوں ڈار گیا تھا سہوت افریقہ کو سہوت افریقہ کو لگا تھا کہ یہ انہوں نے جو ہے نا ہمیں ہر آ دینا تو انہوں نے مائنڈ پہلے اپنا سیٹ کیا ترانے کا تو دیلے وان سیٹری جار گئے وہ ڈرتے ہیں شاید انڈیا سے تو ٹی میں صرف دو ہی اسٹیم سرونگ ہے کہ سٹیلیا ایک انڈیا اس کے لحانے کوئی بھی جو پھر میں کوئی ٹیم سٹرونگ سکتے ہیں اور آگے کل אیک آدھی سینچری لازمی نہیں نہیں ہے لازمی کوئی ایک آدھی سینچری لازمی ہوگی ہیں دو whyubl può کہ دو سینچن لازمی ایک یا دو سینچن لازمی ہوں گی تو اگر کل انڈیا لیتا ہے باری اگر ساؤت افریقہ لے گا باری کہوں گا کل ساؤت افریقہ لے گئی نہیں پہلی پہلی لے گئی انڈیا نہیں کیونکہ ساؤت افریقہ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے سے آج ہوا نہیں کل انہیں لازمی انڈیا کو پہلی دینی ہے تو انڈیا نے پھر ان کو پہنٹا لگانا انہوں نے اتنا سکور کر دینا مجھے لگتا ہے کہ ساؤت افریقہ کی ٹیم میرے خیال سے 20-25 آور کھلی ہے کل 10-15 آور کھل لیں گے اس کے بعد ستہ رسی پہ آل اوٹ ہو جائے گی ان کی ٹیم جس طرح ورلڈ کپ میں ہوئی نا وہ ورلڈ کپ کا صدمہ ان کے دماغ سے ابھی بھی نہیں کیا انڈیا اس کا ساؤت افریقہ کی ٹیم کا تو ساؤت افریقہ کی ٹیم اس ٹائم بہت ہی اپسٹ ہے انڈیا کی جیسی ٹیم کے ابھی دیکھیں انڈیا میں اس ٹائم تقریباً سات آٹھ جو پلیئر ہے یہ یانگ سٹرز کھلائے انہوں نے یانگ سٹر کے اتنا پریشر ساؤت افریقہ کی ٹیم کو اور پنک یونی فارم میں ساؤت افریقہ کا ریکارڈ تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں ہارتے تو جس طرح کا نیا ریکارڈ بنایا ہے ساؤت افریقہ کے خلاف انڈیا نے پنک یونی فارم کے اندر انہوں کو ساؤت افریقہ کے ساتھ پنکی پنک پنک کی طریقہ ہے ابھی مجھے لگتا ہے اس شکست کے بعد انہوں نے پنک یونی فارم نہیں پہننے والے جس طرح کہ انہوں نے ان کی دلائی کی ہے ارچی دیپ سنگھ اور آوش خان نے تو آٹسٹرینڈنگ یار کمال کی پرفارمس ان کے بولرز کی رہی ہے اور اور ان کے پاس درشن پتہ نہیں ان کا نیا پلئر آیا تھا جو گجرائے ٹائٹنز کے ٹیم میں کھیل رہا تھا اور لیول کا وہ بیٹسمن ان کو ملائے دیکھیں اوپنر ہے اور ان کو پتہ نہیں کہاں سے وہ بیٹسمن لے کے آتے ہیں ایک سے بڑھ کے ایک بیٹسمن آتا ان کے پاس انڈیا کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بیٹسمن ہے بولر ہے ساؤت افریقہ کے ٹیم بابے ہیں سارے کے سارے جس کے پاس جن سینڈ بڑا جیسے بھی بولر موجود ہیں میں حیران ہوں اس بات سے دیکھیں ان کے اتنے اچھے اچھے بیٹسمن تھے ماکرم دیکھیں اتنا بڑا نام اس کے بات کلاسن آپ دیکھ لیں ملر دیکھ لیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آج کل آ کے کھیل رہے کل برگر کے اوپر کافی مایونیز لگی بہت زیادہ مائنوس لگی ان برگر کے اوپر وہ بچارے فسل رہے تھے ہاتھ میں پکڑتے ساتھ ہی نکل رہے تھے برگر سے نیچے تو ان کو بڑا دویا انڈیا کی ٹیم نے پتہ رہی کیا کھا کے آیا وہ پھر سے ڈی آئی کے اندر تو انڈیا کے پتہ نہیں کون سے جن آ جاتا ہے ٹی ٹونٹے میں پھر بھی وہ ہاتھ ہولا رکھتے ہیں وہ ڈی آئی اس کے اندر کسی کو نہیں بخشتے بھائی وہ جہاں مرضی کلالو ان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں بھی اسٹریلیا اور انڈیا اسٹریلیا کا حال جو ہونا ہے نا وہ اللہ بچائے جو ورلڈ کب میں پہلے میچ میں اسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہوا تھا اسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہوا تھا اسے ہم وہی سچویشن ہونے والی ہے ٹی ٹونٹی میں ٹینکی سر علیکم وآلیکم سلام سر کل سیکنڈ میچ ہے انڈیا وہ ساتھ افیق آڈیا کا کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل کے میچ میں کیا کیا ہمیں میریکلز ہوتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیا ساتھ افیق آئے گی بھی میدان میں گیرنے کے لئے بلکل آئے گی اور پھر سے زلیل ہو کے واپس جائے گی جیسے ورلڈ کپ میں ہوا تھا اور پچھلے میس میں زلیل ہو کر واپس گئے ہیں سیم یہی سیچویشن ہمیں پھر سے دیکھنے کے کو ملے گی کہ ساتھ افریقہ ایٹی تھری پہ یا ایک سستانہ پہ آل اوٹ ہو جائے گی سیریسلی جی ایسا یہ دیکھیں انڈیا کے اندر بولنگ لائن کی اگر ہم بات کریں ارشدیب سنگھ اور دوسری کان اویش خان دیکھیں ان دونوں نے اتنی اچھی بولنگ جو لاس میچ گزرا ہے اس میں کی ہے ارشدیب نے پانچ وکٹے لی تھی اور اویش خان نے آئی تین چار چار لی تھی تو دیکھیں ان کے دو بولرز ہی نہیں مان پوری ساتھ افریقہ کی اے ٹیم کو اگر ہم بات کریں انڈیا کی انڈیا کے اندر اس ٹائم میں بڑے سینئر سینئر پلیئرز موجود نہیں ہے ویرات کولی بمرا روحید شرما ایسے ہاردیک پانڈیا ایسے بڑے بڑے پلیئرز ٹیم کے اندر موجود نہیں ہونے کے باوجود بھی ان کی ٹیم اتنی اچھی پرفارمنس دہری ہے تو صاف اس بات سے یہ ظاہر ہوتا کہ بھئی انڈیا کے اندر بہت زیادہ ٹائلنٹ ہے چھوٹے سے چھوٹا پلیئر اور بڑے سے بڑا پلیئر کا ان کا دیکھیں ہمارے جو چھوٹے پلیئر جاتے ہیں نا آپ سائم ایوب اور محمد حریس کی ہم بات کر لیتے ہیں وہ ہیں ہمارے پی ایسے ل سے آئے ہوئے پلیئر ہیں جب سائم ایوب کو موقع ملا انٹرنیشنل میں کھیلنے کا انٹرنیشنل میں ان کی پرفارمنس زیرو رہی کیوں رہی کیوں کہ ان کے اندر کونفیڈنس نہیں ہوتا کھیلنے کا انڈیا کے چھوٹے چھوٹے پلیئرز کے اندر بھی بہت اچھا بلکل دیکھیں اب ساتھ آٹھ آئی تنگ اینڈیا کے ڈیبیو میں جس ہی ہوئے سارے پلیئرز کے تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انڈیا پھر سے ساؤہ افریقہ کو ہرائے گی کل کی بیٹنگ پال انڈیا کرنی چاہیے یا ساؤہ افریقہ کو ہرنی چاہیے انڈیا کو کرنی چاہیے تارگیٹ تین سو پلس دینا چاہیے اور ساؤہ افریقہ کو ایک سو ڈیٹھ سو میں آل ہوت کر دینا چاہیے اور ایسا میں بلکل چک سار سوال آج کہیے کہ انڈیا ورسی ساؤہ افریقہ کا کل ہمیں پہلا آڑی ای میچ دیکھنے کو ملا جس میں انڈیا نے ستائیس آور میں پوری ساؤہ افریقہ کی ٹیم کو بک کر دیا تھا کیا گینا چاہتے ہیں کہ کل دوسرا میں چاہ رہے ہیں انڈیا پھر سے ایسا ہی پرفارم کرنے والی جی کرکٹ ہے میرے خواہ سے اس میں ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا بندہ چانس بائی چانس گئے میں اگر آہ کل ہی انڈیا جیتے تو کل سوال آفریقہ بھی جیت سکتے کیونکہ ہوسیلی صوتکی صوت افریقہ جو ٹیم ہے میرا خواہ سے زیادہ سینئر کی لاڑی کر رہے تو کرکٹ چانس بائی چانس ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کی باری میں آہ ساؤ سفیقہ کے سارے سینئر پیٹرز کھیل رہے ہیں زہر سی باز اس میں جنسن رواڑا میکرم اس کے بعد برگر کافی زیادہ ان کے اچھے پیٹرز ہمیں دیکھنے میں لیکن انڈیا کی ٹیم ہے ان پر ہاوی آئیو ہی نظر آ رہی ہے تنے پریشر میں نظر آ رہے ہیں وہ لوگ کے ستائی سورز میں ہی پورا جی ظاہری بات ہے انڈیا کی ایک چیز مجھے بہت پسند ہے کیونکہ ہر چیز میں ہنڈر پرسن دینے کی کوشش کرتے ہیں چاہے ان کے ویٹنگ کو بولنگ کو فیڈنگ کو فیٹنس لیا سی بھی سارے اس لیے بہت اچھے تو میرے خواہ سے اس کے جو افرڈ ہے نا سب سب کی کٹا ملکے تو اسے سے اس کو جیت ساتھ دیتے ہیں ڈیو ملکے تو سارے اس لیے خواہ چار ویکٹس لیا جیتے ہیں ابھی پاکستان کے ٹیم دیکھ لیا تو ایک بابر پہ سارا کہتا ہے کہ بابر نکر لیا تو سیید یا شاہین نکر لیا تو ٹھیک ہے بکیا بکیا بھی ٹیم کا عیسی ہے نا سب کو کرنے دو جس کا بھی باری آیا ہے جس کو برننگ ملے سب نے ہنڈر پرسن اگر دے دیا تو سمجھ لیا ایک پورا بن جاتے ہیں یہ تھی پاکستانی اوام کی رائے آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں نیچے کے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کنا بلک کو منت بھولیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ